بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شاکر عمر گجر ہے میں دیری اینڈ کٹل فارمرز اسوسییشن پاکستان کی نمائنگی کرتا ہوں میں آج مقاطب ہوں اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے خصوصاً سندھ پولیس اور پاکستان رینجس جو سندھ ہے اس سے جناب علی میں یقینی طور پہ بہت تکلیف میں آپ سے مقاطب ہو رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اب تک مال مویشی چھیننے کے جو واقعات ہیں وہ نہیں رکھ سکے ہیں اور یقینی طور پہ یہ واقعات کا تسلسل سے جاری رہنا پھر آواز اٹھانے پہ پولیس کا اور رینجس کی جانب سے سختی کرنا پکٹس لگانا اور ان واقعات کا رکنا اور پھر دوبارہ سے شروع ہونا یقینی طور پہ بڑی خرابی ہے اس سلسلے میں میں آپ لوگوں سے بارہا تحریری طور پہ بھی مقاطب ہو چکا ہوں کہ جی بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے گوالوں کی ریجسٹریشن کرائیں کیونکہ ملک بھر سے کرمنلز آتے ہیں اور یہ باڑے ان کی مضبوط پناہ گاہیں ہوتی ہیں اور انہیں یقینی طور پہ ہمارے قیسان بھائی انہیں شلٹر دیتے ہیں جب ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے جاتے ہیں ان کی ریجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں تو ہماری حوصلہ شکنی ہوتی ہے تو میں آپ سے اپیل کروں گا کہ فوری طور پہ گوالوں کی ریجسٹریشن کا معاملہ شروع کیا جائے تاکہ یہاں پہ کرائم کم ہو سکے کل تازہ جو واقعہ ہوا ہے مال مویشی چھیننے کا میں اس کے بعد آپ سے مخاطب ہوا ہوں کیونکہ اس کی اب تک ایف آئی آر نہیں ہو سکی ہے درخواست انہوں نے دی ایک حسان ہونے تھانے میں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں اس پہ تفصیلی آپ سے عرض یہ کروں گا کہ یہ بینس کالونی جو سکھن کی حدود ہے یہ ایک بہت بڑا ایریہ ہے جس میں سب سے پہلے تو بینس کالونی زیرو نمبر سے لے کے بارہ نمبر تک کے ایریہ جو کہ بہت بڑا ایریہ ہے تقریباً بھی سمجھ لیں کہ شاید یہ دو آزار اکڑ کا ایریہ ہوگا اس کے بعد اس میں پیرانو گوٹ جمعہ ہمایتی گوٹ لکی پاور پلانٹ ریڈی گوٹ لٹ بستی انڈسٹریل ایریہ جمعہ ہمایتی گوٹ لیبر اسکوائر اور پانچ ادد جو جیٹی ہیں ساحل پہ واقعے وہ بھی اس کی حدود میں آ رہی ہیں اور میں آپ کو بتا دوں جب واقعات ہوتے ہیں ہم ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں فوری طور پہ ایسے چکو اور ایسے چکو ہر تین چار ماہ بعد یہاں سے ہٹایا دیا جاتا ہے یہ خرابی ہے کم از کم ایسے چو ہمارا یہاں تین سال تک تو رہے جسے سب کچھ سمجھنے کا موقع مل سکے آپ کو تبدیل کرنی چاہیے نیچلی سطح کا جو بھی سٹاف ہے ایک سال کے لیے اسے ہٹا دینا چاہیے اور ایک سال تک اس کے آرڈر پہ لکھا ہونا چاہیے ایک سال تک یہاں نہیں آتا یہ خرابی جو ہے جو سپاہی آئے وہ سب اسپیکٹر ہو گئے ہیں یہاں پہ تو خرابی ہے بہت بڑی گوالوں کی ریجسٹریشن کرنا ہونا اس کی حوصلہ شکنی کیسانوں کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے ہونا تو یہ بھی خرابی ہے تو میں عرض کروں گا آپ سے کہ فوری طور پہ اتنے بڑی جگہ کے لیے ہمارے پاس نائنٹی نائن کا پولیس کا سٹاف ہے جس میں چار لیڈی کانسٹیبلز ہیں چار سب اسپیکٹرز ہیں گیارہ اے ایس آئی ہیں دس اے ایس آئی ہیں اس میں اور گیارہ ہیڈ کانسٹیبلز ہیں باقی ستر عدد سپاہی ہیں کم از کم یہاں ڈیڑھ سو بھی نفری ہونی چاہیے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ ایس ایک چو کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے یہاں پہ دو موبائلیں ہمارے پاس جو فاعل ہیں اس وقت ہمارے چھے داخلی اور خارجی دروازے ہیں میس کانونی کے جہاں سے رات کو مال مویشی دکیتی ہو کے نکل جاتا ہمارے پاس اتنی نفری نہیں ہیں اتنی موبائلیں نہیں ہیں ہم سب جگہوں میں پکٹ لگا سکیں تو میں آپ سے سر عرض کروں گا کہ آپ کو فوری طور پہ یہاں ہمیں کم از کم آہ نائنٹی نائن کی نفری کم از کم پچاس نفری اور دینی ہوگی آپ کو نئی موبائلیں دینی ہوگی دیکھیں یہ بینس کا لونی چونکہ مضافات کا یہاں یہاں کا انفرائیس اسٹرکچر ختم ہو چکا ہے یہاں پہ سڑکیں بہت کم ہیں کچھے ہیں کچھی جگہیں اور برسہ برس سے دو موبائلیں یا تین ہمارے پاس تھی ماضی میں آپ دو موبائلیں ہمارے پاس ہیں ان کے روٹ ٹائر ختم ہو جاتے ہیں موبائلیں ختم ہو جاتی ہیں اور میکمہ داخلہ سندھ ہمیں موبائلیں نہیں دیتا مزید جو پرانی موبائلیں انہیں بنوایا جائے یا کمانڈ انڈ کنٹرول سینٹر قائم کیا جائے گوالوں کی ریجسٹریشن کی جائے کم از کم بیس موٹر سائیکلیں دی جائیں نفری کے ساتھ میں اگر آپ نفری نہیں دیں گے یقیناً واقعات تسلسل سے ان کا ہونا اس کا ذمہ دار محکمہ داخلہ سندھ ہے اور محکمہ داخلہ سندھ اگر اس کے اوپر غور نہیں کرے گا وزیرالہ سندھ صاحب اس کا نوٹس نہیں لیں گے تو یقینی طور پہ یہاں واقعات بڑھتے رہیں گے کیسان پریشان ہے جناب ڈاکو آتے ہیں مال میں بیچی بھر کے لے جاتے ہیں اور پھر کیسانوں کو بتا دے کے واپسی کر دیتے ہیں کیسان ہمیں نہیں بتاتے ہیں میں ہم بڑے پریشان ہیں اس کے لیے آپ کو آواز اٹھانی ہوگی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں ہاں جڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جیسے کہ ماضی میں رینجز نے کیا پکش لگائیں چیکنگ کی تو واقعات رک گئے حسن سردار نیازی صاحب نے ہمیں نفری دی تھی ماضی میں جب وہ موجود تھے وہ بھی واپسی لے لی گئی یہاں سے تو یہ خرابی ہے اس خرابی کو دور کرنا سندھ پلس کا محکمہ داخلہ پلس کا محکمہ داخلہ سندھ کا وزیرالہ سندھ کا کام ہے اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یقینی طور پہ کیسان غریب کیا کریں گے ہم احتجاج کر سکتے ہیں ہم احتجاج پہ چلے جائیں گے تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں فوری طور پہ نوٹس لیں گوالوں کی ریجسٹریشن کرائیں ان واقعات کی روک تام کریں تاکہ کیسان سب کا سانس لے سکیں جزاک اللہ خیر